اسلام علیکم فرینس ویلکم تو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل جناب آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج ہماری سلسلہ نویل سارک کی ہے لاسٹ اپیسوڈ جس کو ہمارے لئے تحریر کیا تھا زمر فاطمہ نے جناب لاسٹ اپیسوڈ کو دیکھ کر یقیناً آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا مطلب زمر فاطمہ صاحبہ نے جس خوبی سے اس کہانی کا اینڈ کیا ہے اور جو سرپرائز لیا ہے وہ واقعی چھوکا دینے والے ہیں تو یہ کہانی آپ کو بہت زیادہ مزہ دینے والی ہے میں آپ دیر نہیں کروں گی اور آپ کو لے کر چلوں گی سارک کے لاسٹ پارٹ کی طرف جس کو زیادہ عمر فاطمہ نے تحریر کیا اور ہم دیر نہیں کرتے چردہ نویل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب اٹ اور آئی کم بٹن بھی دمائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنا کمی میں تو پھر جلدی سے چلتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف وہ سیکیورٹی فورس کے ایک جھمگٹے میں چلتے ہوئے پلنگ کے اندر چلا گیا مسارہ نظارہ دور کھڑے دیکھ رہا تھا رہتاری کو پار کر کے وہ اب ایک کمرے میں داخل ہو رہا تھا اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ اس کی دور بھی ہم بھی چل رہی تھی وہاں سفید سوفے موجود تھے اس کے باڈی گارڈ باہر رکے اور وہ اندر داخل ہوا اسے اب سمجھ آئی تھی کتنی آسانی سے کیسے ان سب نے اس کی موت پلان کر لی تھی کئی ایک غددار ملے ہوں گے اور یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہوگی وہ ایک سوفے پر چاکر بیٹھ گیا دور بھی ان گھومی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی گھوم گئی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی وہ شوق زدہ کیفیت کے ساتھ فرش پر دون عبازلوں کی زور پر بیٹھے ہوئے بیٹھ گیا اس کا دماغ سائن سائن کرنے لگا ہر اندازہ سب زہانت تمام تیزی دھری کی دھری رہ گئی بس سامنے تھی تو بے بسی وہ سامنے والے کو بچاتا یا پھر اپنا منیر کو امیس اہمر یہاں کیا کر رہے ہیں کیا امیس کیامران ہے لہچے میں سرازیم کی در آئی تھی سب حقیقت تھا کاشف سب خواب ہوتا اوف وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گیا کئی لمحے سرک گئے مگر وہ ویسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بے سکون وجود کے ساتھ وہ لمحے یاد کرتا رہا جنجل لمحوں میں اس نے اپنی پرتیں حاذق کے سامنے اتاری تھی اور وہ ساری باتیں جا کر امیس کو بتا دیا کرتا تھا کیا دنیا میں کسی کے سامنے بھی انسان اپنا دل نہیں کھول سکتا کیا کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جس پر ان اعتماد کر سکیں اسے تو اپنے تمام سوالوں کے جواب نامیں مل رہے تھے کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے پک گزر رہا تھا لیکن اس کا جی ہر چیز سے اچارڈ ہو گیا دنیا کے تمام دھوگے اس کے حصے میں کیوں لکھ دئیے گئے تھے تمام صورتحال اسے سمجھا گئی امیس احمر کے ساتھ بیٹھا وہ شخص جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ عزت دی تھی اس نے ہمیشہ اسے استعمال کیا تھا وہ جانتا تھا کہ ہمیش سکندر کیا ہے وہ اسے کہاں اور کیسے استعمال کر سکتا ہے اور اس نے جی بھر کر اس کا فائدہ اٹھایا اس کے درمیان غالف فہمی ڈالی جی چہاں دھانے مار مار کر روئے سر پیٹ ڈالے کیا آزمائشیں اتنی زیادہ مدت پر محید ہوتی ہیں اس نے حسین سے چھلک پڑھنے والے آسو صاف کیے اور ایک بار پھر سے دور بین سے چھاکنے لگا موبائل اٹھایا اور حاسک کا نمبر ملایا جو اسے یاد تھا حاسک نے وائبریٹ کرتے ہوئے موبائل کو پاکٹ سے باہر نکالا اور کمرے سے باہر نکل گیا ہلو اس کی آواز کانو میں پڑی جو اس کے بچپن کا ساتھ ہی تھا وہ کر زندگی میں کسی پر بھروسہ کرتا تھا تو یہ اسی شخص کی آواز تھیں حاسک مشکل سے آسو میں ڈوبی آواز سے ہمیز نے اسے پکارا امیز اہمر ٹرک ڈیلر ہے کچھ بھی کہے بغیر اس نے سیدھا سوال دایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ امیز اہمر کو نہ جانتا ہوں کیا نو 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 تمہیں غلط فہم ہوئی ہے ہمیز تمہیں سے کہاں ہو میں اسی وقت آہاں آتا ہوں اس نے فوراں سے پیش شرنگ کار کر دیا ہمیز شدت گریہ سے مسکراتیا تھا نہیں میں کتنے عرصے سے ایک نشن پر تھا جس کے آخر میں مجھے یہ پتا چلنا تھا کہ آخر حشمت کی پگنیا کون چھال رہا ہے اور مجھے آج پتا چل گیا ابرا خطرے میں ہے اس کی جان التمیش کے بدلے ملے گی مجھے اسے نہیں چھوڑ سکتا اور ساتھ اس شخص کو بھی نہیں جس نے انسانیت کا قتل کیا ہے لہجہ بکھرا ہوا تھا جیسے سلبٹی پر دل رکھ کر کوٹ ڈالا ہو لیکن وہ شخص ارادے کیوں مضبوط رکھتا تھا ہمیز صاحب آپ اپنے والد کو کیسے مار سکتے ہیں پریشانی سے حاذق کے ماتھے پر پسین آن ٹھیرا میں نے حلف اٹھا رکھا ہے اس نے آخر میں لب بھیجے میں بعد میں بات کروں گا اگر کبھی ملاقات ہوئی تو اس نے بول کر موبائل واپس رکھ دیا کیسے یقین کر لیتا کہ جو شخص نقاب اتار کر سامنے آیا تھا اس کے مطالق اس کا خیال تھا کہ وہ اسے جانتا ہے آہ ہمیز سکندر آہ تم تو چہروں پر چڑھیں نقابوں سے امپریس ہوئے ہو اور یہاں دیکھو لوگ تو مکھوٹے پر مکھوٹا چڑھائے ہوئے ہیں مجھے انہیں شوٹ کر لینا چاہیے اس نے نائفر سیدھی کی اور نشانہ لگانے لگا آنکھوں سے صرف رما ہوئے تو سب کچھ دھنلا ہونے لگا اس نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسے اپنے قریبی لوگوں کو شوٹ کرنا پڑے گا دونوں ہاتھوں کی ہتے نے اسے آنکھیں رگنی ہٹلر پتا ہے کون شخصہ ہمیز سکندر وہ شخص جس پر رہم کھا کر چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر اسی شخص نے چھے ملین لوگوں کو قتل کر دیا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس پر رہم کھانا چاہیے تھا یا ایک موقع تمہیں دیا جائے اور تمہیں بتائے بھی جائے کہ جسے تم چھوڑ رہے ہو وہ آنے والے وقت کا ہٹلر ہے تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے اس نے خود سے سوال پوچھا نہیں جواب بے ساختہ دل کی جانب سے آیا تھا تو یہ جو شخص تمہاری بندوق کے نشانے پر ہے نا سکندر وہ ہٹلر ہے وہ نہ ہی باپ ہے اور نہ ہی انسان کہلانے کے لائق اگر آج اسے نمارہ نہ گیا تو اچھے نہیں بارہ ملین لوگ خطرے میں پڑ جائیں گے مر جائیں گے تم وقت کے فیرون کو جانے مت دو ورنہ جہاں چھے ملین لوگوں کا خون ہٹلر کی سر پر ہے وہیں وہ شخص بھی ذمہ دار ہے جس نے اسے جانے دیا تھا اس نے کل پل سوچا ماتے کی تیوریاں سیدھی ہوئیں اس کا فوکس نشانے پر اور اب اس کی انگلی ٹریکر پر لکھی اس کا پرانا انداز لوٹا چہرے پر سکتی چھا گئی اور اگلے ہی لمحے گولی بندوق کو جھٹکا دیتے ہوئے آگے کی جانے بھاگی دور بیٹھا ایک شخص جو اپنی زندگی کے لمبہ ہونے کی خوشحال ہونے کی امید لگائے ہوئے تھا صرف دو منٹ کے اندر کمرے کا شیشہ توڑتے لوگوں کو چوکاتے اس کی کھوپڑی کے چھیر تڑے اڑتے ہوئے سفید صوفق کو داختار کر گئے اسے شوٹ کرنے کے فورم بعد اس نے رکھ ان لوگوں کی جانے موڑا جو اس کا نشانہ لگائے ہوئے تھے تین بلڈنگوں پر بیٹھے تین نفوس اس سے پہلے کی صورتحال سمجھتے اجل نے انہیں نشانہ بنا لیا دو نفوس جو اس کے آس پاس بیٹھے تھے حق دک سانس کھاکنگ کے صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگے ہمیز رائفل سے دور ہوا رائفل کو وہیں پھیکتے وہ قریباً بھاگتے ہوئے بلڈنگ سے نیچے اترنے لگا وہ اتنا حیرس ہو چکا تھا کہ لفت تک کا خیال اس کی دماغ سے نکل گیا بس اسے فوراں یہاں سے نکلنا تھا ورنہ شدت غم سے اس کا دل بھٹ جاتا میں شدت غم سے آجز آ کر ہسنے لگوں تو پوچھے مت بیمار پڑھوں تو پوچھے مت دل خون کروں تو پوچھے مت میں شدت غم سے حال اپنا کہہ بھی نہ سکوں تو پوچھے مت ڈر ہے مجھے جنون نہ ہو جائے ہو جائے جنون تو پوچھے مت حازق کمرے میں داخل ہوا اور امیز کو اچھ نبی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پاس جا کر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکان کھیلتی تھی وہ کبھی التمش کو دیکھتا اور کبھی امیز اہمر کو پھر مسکراتے ہوئے شیشے کے جانب دیکھا اور این اسی وقت شیشہ ٹوٹا اور ایک گولی اس کا بھیجا اڑاتے ہوئی دیوار میں پیوس ہو گئی وہ دونوں سکون سے بیٹھے رہے یا پھر حیرت کا شدید جھٹکہ تھا جس نے انہیں پیرالائز کر دیا چھناکی سے ٹوٹے گئے گلاس کی آواز سے فورسز کے کئی ایک افراد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے ان دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر سب نے شکر کا سانس خارج کیا تھا وہیں یہ سوال بھی ان کی دماغ میں کل بلانے لگا کہ آخر اتنے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر مارنے والے نے حازق کو کیوں نشانہ بنایا تھا امیز کے لبوں پر مذکرہ ہر دوڑی ایک سکون کا سانس خارج کرتے وہ اٹھے اور الدمش کے ساتھ چلتے ہوئے باہر نکالائے میڈیا کا ایک حجوم تھا جن سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اندر ہوا کیا امیز آگے بڑھے دراصل یہ سب ایک پلان کی تحت کیا گیا تھا آپ کے وزیراعظم کو مارنے کا جو پلان منایا گیا تھا وہ ہم نے مل کر ناکام بنا دیا ہے آپ کے وزیراعظم بلکل صحیح سلامت ہیں کچھ ہمارے اوفیشل لوگ اس میں شنے تھے جنہوں نے اپنی زندگی تک قربان کرنے سے گریز نہیں کیا سب سے اہم اور کارامت شخص جس کردار جس شخص نے ادا کیا ہے وہ بھی جلدہ آپ لوگ کے سامنے لائے جائے گا اور امید باسک ہے اس نون اوفیشل بندے کو اوفیشل کر دیا جائے اب ہم اجازتیں خاموشی سے سنتے حجوم میں ان کی اجازت لیتے ہی کھل بلیسی مچ گئی تھی سب ہی آگے بڑھ کر اصولی کاروائی پوری کرتے بس اس شخص کا نام ان کے موں سے چھیننا چاہتے تھے مگر وہ پیچھے ہٹتے ہوئے گاڑی میں التمش کے ساتھ بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے امید صاحب کیا آپ ہم سب کو بتانا پسند کرنے گی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ پریشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے سراپے سوال تھے سب اتنا جلدی اتنے بہترین طریقے سے کیا گیا تھا کہ یہ صورتحال انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی دیکھیں التمش یہاں خون کا دھندہ ہوتا ہے سمجھیں یہ بھی اسی طرح کا دھندہ ہے ایک جال بچھایا گیا جس میں میری پوری فیملی کو انوالف کر دیا گیا پہلے پہلے یہ کوئی اتنا بڑا پلان نہیں تھا لیکن دھیرے دھیرے اس میں تبدینیاں کر کے لالچ کو بڑھاوا دیا گیا وہ تھوڑا سا ان کی جانب گھومے اور بات شروع کی پلیس امید صاحب مجھے بہت ہی آسان لفظوں میں کہانی سمجھا دیں میں کس بسات کم ہو رہا ہوں اور اس بسات میں میری کیا بسات ہے التمش نے امیس کو روک ٹوکتے ہوئے کہا بسات تو آسے چھبیس سال پہلے بچھائی گئی تھی التمش صاحب جس کا پہلا شکار ہوئی میری بیوی میری بیوی کے مرنے کے بعد جو عورت میری گھر میں آئی وہ اس شخص کی بیوی تھی جس کا ابھی آپ کے سامنے قتل ہوا اس شخص کا میری گھر میں بہت عمل دکھلتا میری بیٹے پر اور مجھ پر اس کے علاوہ اپنی ایکس وائف پر بھی اس نے پلان یہ بنا رکھا تھا کہ آپ کے قتل کا الزام مجھ پر آئے گا کیونکہ میرے آپ کے بعد وزیراعظم مرنے کے بہت زیادہ چانسے سے اس طرح میں راستے سے ہٹ جاتا لیڈرون جس نے اسے شوٹ کیا وہ آپ کو شوٹ کرنے کی وجہ سے جیل چل رہا تھا رہ جاتی رانیا بیگم تو میرے مرنے کے چار پاس مہینوں بعد وہ دوبارہ شادی کر لیتے اور ان کی بیٹی جو میرے بیٹے کے دل کی ملکہ ہے اس کے باہر آنے پر شادی رچاتی اور خوش باش فیملی تشکیل پا جاتی یہ پلان تھا جس پر عرصہ دراز سے کام کیا جا رہا تھا بہت ہی مختصر الفاظ میں امیس نے نے چوڑ ان کے سامنے پیش کر دیا تو اب رانیا کہاں جائے گی اور اس کی بیٹی ہم رانیا سلاکوں کے پیچھے اور اس کی بیٹی کا فیصلہ ہمی سکندر کرے گا میری کیا مجالگی میں اسے مشورہ دوں ایک خوبصوری سی مسکان ان کے لبوں پر اپنے بیٹے کا نام لیتے وقت ظاہر ہوئے ایک منٹ ابھی آپ نے کہا کہ لیڈرون جیل چلا رہا تھا اور دوسری بات میں آپ نے کہا کہ جیل سے واپس آ کر شادی کرتا تیسری بات میں آپ نے ہمی سکندر جو کہ آپ کا بیٹا ہے وہ حاضر کی بیٹی کا فیصلہ سنائے گا تو کیا لیڈرون آپ کا بیٹا ہمی سکندر ہے ہمی سکندر نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور سر ہاں میں ہلا دیا ان کا بیٹا جو ان کا فخر تھا مان تھا جان تھا کتنی خوشی ہوئی تھی انہیں ہاں میں سر ہلانے پر شاد وہ الفاظ سے کبھی نہیں سمجھا سکتے تھے تو آپ کا بیٹا کیا میجر ہے یا کوئی آئی ایس آئی کا سیکریٹ ایجنٹ نہیں ایسا کچھ نہیں وہ بھی نون اوفیشل ہی ہمارے لئے ایک آفیشل کام کر رہا تھا عرصہ پہلے جب کچھ ایسے لوگ شوٹ ہونے لگے جن پر کسی کا اختیار نہیں تھا تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لیڈ ہے اور لیڈرون کون ہے یہ مجھے پتہ چلانے میں لمحہ لگا کیونکہ وہ اپنی ماں کا بدلہ اس شخص کو قتل کر کے لے چکا تھا تانے بانے ملتے چلے گئے اور میں انہیں سائٹ پر رہ کر اپنے ہی بیٹے کو جو یہ سب چال سمجھے ہوئے تھا اس کو ہی اس مشن انوارف کر لیا اور پہلے کے جرائم جس میں لیڈ ملویس تھا وہ الڈمش کی جانب سے ایک اور قابل اعتراض اعتراض اٹھایا گیا آپ تو جانتے ہیں سر جب ایک انسان قانون کا اتنا چہیدہ ہو جائے تو بشے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے آپ کی جان بجائی ہے اور یہ کام اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ اب بھی اس کے لئے قانون اندھا رہے جس شخص کا لیڈ نے انہا لیلہ و انہا الہ راجیوں کیا ہے وہ شخص ڈرکس کا ایک بہت بڑا ڈیلر تھا ایک دفعہ تلال حیدر کو پاکستان پہنچنے پہنچنے دیں وہ یقیناً لیڈ کو بچا لے گا اور نہ بھی بچا پایا تو اس کے پاس اتنے حل موجود ہوں گے جتنے اس کے سر پر بال ہیں یقیناً وہ پورے اعتماد سے بولے تھے التمیش نے سمجھ کر سر ہلایا یہ کام واقعی ہی بہت دیکھ بھال کر کیا گیا تھا انہیں کرنل امیس اہمر پر رشک آیا جن کے بارے میں وہ آج جان پائے تھے کہ وہ بزنسمن نہیں بزنسمن کی بیس میں سیکرٹ ایجنٹ تھے بیلڈنگ سے نیچے آنا ہی تھا کہ اس کا موبائل بشنے لگا بغیر کسی بھی توقف کے کال اٹھا لی تھی ہیلو بیٹے کیا تم مجھے سن رہے ہو ایک مسکراتی کھل کھلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹک رہی دونٹ ٹیل می امیس اہمر کہ یہ سارا چکر آپ نے چلائے ہیں دونٹ ٹیل می کہ میں آپ کے انڈر کام کر رہا ہوں دونٹ ٹیل می کہ آپ مجھے اون کر رہے ہیں وہ چیختے ہوئے بلا وجہ گلے بھاڑے جا رہا تھا اوہو قسم لے لو تم آج تک کسی بیٹے کو اپنے باپ کے لیے کام کر کے اتنی شرم نہیں آئی ہوگی جتنی تمہیں آ رہی ہے خیر میں تمہیں بتاتا چلوں یہ سارا رائتہ میرا پھیلائے ہوا ہے میں تمہیں یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ آپ جناب میرے انڈر کام کر رہے ہیں اور ایک بات مجھے بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے میرے غرور سے تنہے ہوئے ڈنڈے کی طرح کے بیٹے ایک تھنڈی پھوار تھی جو ان کے دل پر برسی تھی آج پہلی دفعہ ہمیں سکندر ان کے سامنے خاموش ہو گیا تھا تم کیا سمجھتے ہو کیا چاہتے ہو کہ ہر کہانی کی طرح یانگ میں نہیں ہیرو ہو کبھی کبھار باپ بھی ہر ہو سکتا ہے اور کہانی کا یہی بڑا ٹویسٹ ہے you know my john آج بار بار کھل کھلات ہوئے وہ جی بھر کر اسے تنگ کر رہے تھے جو جھنجھلائے ہوا لگ رہا تھا امی سہمار ایک باپ پتہ نہیں ہے آپ کو آپ انتہائی کوئی دو نمبر انسان ہیں اور انتہائی برے بھی اپنے بیٹے کو دھوگا دیا ہے آپ نے اوہو جوان لڑکے دل نہ ہو رو ایک بات یاد رکھو تم بھی برے ہو لیکن تم برے ہو تو میں تمہارا باپ ہوں انتہائی تحامل سے اسے ایک سچائی بتائی گئی بڑی خوشی ہو رہی ہے نا آپ کو بتانے میں کہ آپ بڑوں کے باپ ہیں کہ آپ بروں کے باپ ہیں چشم تصور میں امی اس نے اسے ناک چڑھاتے ہوئے دیکھا تھا اہا بروں کا نہیں برے کا آخر میں ایک سب ہی کہہ کا اس کی سماعت کی سپڑ کرتے وہ اسے چڑھا گئے ہاں ہس لیں ایک چھکا ہی مارا ہے خوش ہولیں ہماری بھی باری آئی گی اس کے لہجے میں اب تنفر ذرا کم تھا اور وہ سارا غرور بھی کم ہوا جو اس کے گردن اکڑائے رکھتا تھا وہ اس بات پر ایمان لائے کہ باپ تو بس باپ ہی ہوتا ہے چاہے لیڈرون کا ہی کیوں نہ ہوں ایسے بات نہ کرو ہمی سکندر کہیں ایسے نہ ہو میں خوش ہی کے مارے شہید ہو جانے والوں میں نام درج کروا بیٹھوں ہاں ستاہ لیں آپ وقت ہے نا آپ کا یاد رکھیں دی لیڈ ہوں میں کسی بھی چال کو بدلنے میں ماہر مانا جاتا ہوں کسی بھی وقت فرکھی لے سکتا ہوں میں وہ غیر قانونی بندہ ہوں جو قانون کو بھی غیر قانونی طور پر دیکھتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے قانون اصولوں کو غیر قانونی طریقے سے فالو کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیسا بندہ ہوں ایک دفعہ پھر سے اپنی تعریف کر کے وہ اپنی بے بسی چھپانا چاہتا تھا لیکن چھپانے ہی پا رہا تھا جی بیٹا جی اتنے ہی قابل ہیں مگر ہم تو آپ کے اببہ ہیں اب ایکسپٹ کر ہی لیں کہ ہم میں کچھ ہے ان کی چھوٹی چھوٹی مسکراہت اسے مزید جلا رہی تھی خاک بھروسہ کرتا اچانک سے سامنے آگئے تھے بوس کی حیثیت سے ہاں جی بھروسہ ہی بھروسہ ہے آپ پر جب ہی مجھے ہر وقت فورس کرتے تھے آپ کیا آپ کے آفیس میں چلوں بڑے ہی کوئی میسے ہیں آپ وہی روکھا لے جاتا لیکن آپ جی بھر کر امیس کو اس پر پیار آ رہا تھا بے لگام بیٹا اب لگام میں آئے تھا خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی جی جناب بننا پڑتا ہے جیسے آپ پاگل بن گئے ویسے ہی ہم میسے بن گئے امیس نے ساری بات اس پر ڈال دی بلکل اوبرال فادر شریف جو ہیں آپ بلکل بلکل ان کا کہہ کا گونجا میں ملتا ہوں آپ سے پھر ذرا تفصیل سے بات کروں گا کہ آپ کی یہ سیکرٹ سروس کب سے میرے پیچھے ہے نروٹے سے لہجے میں بات کرتے وہ اس سڑک پر چلنے لگا جو اسے اس کولنی میں بچھائی گئی تھی مگر ابھی وہ بلکل سنسان تھی ہاں جی ضرور ملاقات کریں گے اس زفعہ تو آپ کی جانب سے دعوت ہے تو حاضر تو بنتی ہے بس کر دیں میں نے سنا تھا کہ یہ آرمی والے بہت مکھن لگاتے ہیں اس پر کیا آپ نے مہور لگوانی ہے ہا 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 بلکل لگاتے ہیں ورنہ لیڈرون ہاتھ کہاں آتے ہیں سو ایسے پتنگوں کو پکڑنے کے لیے ہم مکھن تو لگانا پڑتا ہے نا توبہ ہے اس نے ناک چڑھائی اور کال بند کر دی بتمیز کبھی نہیں سوز رہے گا انہوں نے خوشی سے آنکھوں میں در آنے والا پانو شاہد کی انگری سے صاف کیا تھا اور پھر شیشے سے باہر دیکھنے لگے تلال وہاں سب کنٹرول کر چکا تھا ابرا کو ہوش آتے ہی وہ اس کے پاس گیا لیڈی ہاو آئیو وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا امارہ تم ان کے کنٹرول میں تھی اور وہ میڈیکل روم میں موجود تھے ابرا سوالی انظروں سے اسے دیکھتی رہی آپ یہاں اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا سچ سے پہلے میں آپ سے ماذت خواہوں کہ بلا وجہ آپ پر شک کیا اور صرف آپ پر نہیں بلکہ ہمیں سکندر پر بھی وہ ایک بے گناہ شخص ہے اور یقیناً ان کے ساتھی بھی بے گناہ ہوں گے اس نے داڑی کو شادد کی انگلی سے کھجایا نگاہیں جھکی ہوئی نہیں ابراہیر سے اسے دیکھے گئی جو ہمیں سکندر ہے وہ وہ نہیں ہے اور جو وہ ہے وہ بنتا نہیں ہے ایکچلی وہ انافیشلی آرمی کے لئے کام کر رہا تھا یہ بات مجھے کوئی دس دن پہلے معلوم ہوئی اور اسی وقت مجھے یہ میسیج موصول ہوا اسے ایک میسیج اس کے سامنے کیا ہلو میں ہمیں سکندر وہ فلیڈ رون بات کر رہا ہوں میں ساؤت افریقہ میں جنگل بورینو رین فارسٹ لانچ ڈینم ویلی کنزرویشن ایریا میں ہوں اور مجھے مدد کی سخصہ رہا تھا اس نے وہ میسیج پڑھ کر تلال کی جانب دیکھا وہ اس سے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے کیسے معلوم ہو کہ اسے وہ کہاں موجود ہے ایک سوال جو وہ پاکستان سے اپنے ساتھ لائے تھا سمپل ہے وہ لکڑیوں کا استعمال کرتا تھا زمین میں ایک امودی لکڑی ڈال دیتا اور دیکھتا کہ اس کے سائے کا اختتام کہاں ہو رہا ہے پھر سائے اور لکڑی کے پوائنٹ کو آپ اسے ملا کر لکڑی کھیج دیتا تھا ان دونوں کی درمیان چلنے والی لائن مشرق مغرب کی جانب چلتی ہے پھر سورج کے نکلو ہر قصد شمال کا راستہ معلوم کر لیتا تھا اس کے علاوہ اس چارز کو دیکھتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے تلان نے سمجھ کر سر ہاں میں ہلایا یہ طریقہ اس کے لئے نیا تھا لیکن قابل قبول تھا ایک سوال کا جواب تو اسے مل گیا تھا لیکن دوسرے سوال کا جواب صرف وہی دے سکتا تھا اب اسے ہمیسے کندر کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی کیا تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو ہمیں چلنا چاہیے وہ چاہتا تھا کہ اب اٹھ بیٹھے اس کا یہاں زیادہ دیر رکنا بھی انہیں بہتر نہیں تھا کیا وہ مجھے لینے نہیں آئے گا وہ فالن اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوال کر گئی نہیں اس کے جو وہاں الٹے سیدھے کام اپنی ذات سے منصوب کر رکھے ہیں اسے انہیں اچھے طریقے سے رفع دفع کرنا ہے اس نے مجھے یہاں اسی لئے بھیجا کہ تمہیں ایک جاننے والے کے ساتھ آؤ ہوپس ہو کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ابرا کچھ بل کچھ بھی نہ بولی کیا چلی ہم وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ آگے آگے چلنے لگا بار بار گردن گھما کر اس کے ہونے کی تسلی کرتا اور پھر اسے چلنے لگتا وہ بلڈنگ سے باہر جانے کی بجائے چھت پر جا رہے تھے لیکن اس صفحہ اسے حیرانگی نہیں ہوئی تھی شاید ان کا ہیلیکوپٹر چھت پر تھا اس ہیلیکوپٹر کی ہوا سے اٹھے بانوں کو کام کی پیچھے اڑا ساتھے وہی منظر سامنے آیا کتنا وقت گزر گیا تھا مگر اس کے ذہنے وہ ویسے ہی نقش تھا جیسے کچھ لمحے پہلے کی بات ہو خوبصورت شہزادہ ایک مسکان اس کے لبوں پر اتری وہ ہیلیکوپٹر میں سوار ہوئی اس کے پیچھے پیچھے تلال بھی سوار ہو گیا واپسی کا صفحہ شروع ہو جکا تھا وہ جلد اس سے ملنے والی تھی ایک بات تو تیہ تھی وہ اپنے وعدوں سے مکران ہی کرتا تھا شبنم ہے کہ دھوکہ ہے کہ جھڑنا ہے کہ تم ہوں دلدشت میں ایک پیاس تماشا ہے کہ تم ہوں ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شاعر ہے کہ میں ہوں ایک عیب سے آیا ہوا مصرا ہے کہ تم ہوں دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دسک ہی بتاتی ہے پر آیا ہے کہ تم ہوں ایک دھوپ سے اُلجھا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں ایک شام کے ہونے کا بھروسہ ہے کہ تم ہوں میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں تم ہوں بھی نہیں اور لگتا ہے کہ تم ہوں وہ دونوں گھر میں اکھٹے داخل ہوئے ہمیز اپنے باپ کے ساتھ آج شاید پہنی دفعہ گھر میں داخل ہوا تھا انسان کو سچائی جاننے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے اور اسی دوران آج سین کے ساپ دس جس کر انسان کو مرک تک پہنچا دیتے ہیں لیکن شاید وہ سچائی جل جان گئے تھے رانیہ نے ان دونوں کو وہ کھل کھلاتے ہوئے اندر آتے دیکھا تو اس کے سینے پر ساپ لوٹنے لگے اپنے نشس چھوڑ کر فوراں ان دونوں کی جانب آئی وہ دونوں اس وقت ہال میں پڑے سوفوں کی جانب جا رہے تھے وہ قریباں دورتے ہوئے ہال تک پہنچی آپ؟ آپ آگئے؟ کیا میٹنگ کامیاب رہی؟ وہ حیران و پریشان نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی موت کی خبر سننے کا انتظار تھا شاید ہاں بلکل کامیاب رہی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس دفعہ بونس میں بیٹے کی خوشن دی ملی ہے مجھے انہوں نے ایک گن پاکٹ سے نکال کرٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے جواب دیا رانیا نے حیران نگاہوں سے تھوم نگل دے ہوئے اس گن کو دیکھا وہ کب سے اپنے ساتھ گن رکھنے لگے تھے حمیز بیٹا آپ کہا تھے اتنے عرصے سے آپ کے بابا نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا حمیز کی جانے متوجہ ہوئی ہینڈیل عجیب شخصیں بھئی آپ خود بھیج کر خود ڈھونڈ رہے تھے اتنے ڈھومیں کس کو دکھا رہے تھے اب روچھ کھا کر کافی لوگ فرانہ انداز میں سوال پوچھ کر اس نے رانیا کو حیران کر دیا تیرے باپ کی کوئی محبوبہ نہیں ہے بچے جس کا تانہ تو مار رہا ہے مجھے ابھی بھی وقت ہے انسانوں کی طرح بات کر ورنہ سچ کہتا ہوں سروس سر پر تھوپ دینی ہے تیرے کافی ڈیمانڈ ہے تیری پھر نہ کہی ہو باپ نے وفا نہ کی ہا 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 ایک چھت پھار کہہ کا لگا تھے اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا عمیز نے بہت قور سے اسے دیکھا زندگی نشائے کی پہلے دفعہ ہوا تھا کہ وہ عمیز کے سامنے اتنی اونچی آواز میں ہس رہا تھا انہوں نے دل سے اسے نظر نہ لگنے کی دعا دی تھی رانیا تو ٹکر ٹکر بس ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کتنا سب کچھ بدل گیا تھا عمیز حازق کہاں وہ بھی تھا آپ کے ساتھ گئے تھے نا اسی محضوب انداز میں پوچھا جو ہمیشہ سے وہ پیش کر دی آ رہی تھی عمیز اور حمیز نے ایک نظر اس لیڈی کو دکھا جو میک اپ میں شائع چہرے پر منافقت تھوپہ کرتی تھی اس قدر میٹھی آواز کے ساتھ وہ ناچانے کب سے ان کی زندگیوں میں زہر کھول رہی تھی رانیہ جاؤ تین گلاس جوز لے کر آؤ عمیز نے حکم دیا تو رانیہ کے چہرے پر حیران کی ظاہر ہوئی جسے اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی یقینا ناکنوں کی فوج میں تمہیں حکم دینا تمہاری شان میں غصاکے ہوگی مگر اتنے دن بعد بیٹا گھر آئے تو ماں کو اس کا کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے سو پلیز سر وز سم جوز وہ مطانع سے انہیں بول کر خاموش ہوئے تو مجبوراً رانیہ کو وہاں سے اٹھنا پڑا وہ اس کا سوال گول کر گئے تھے اور یہ بات رانیہ نے اچھے سے محسوس کی تھی کچھ ہی دیر میں وہ ٹری لے کر واپس آئیں ٹری میں تین گلاس تھے اس نے ایک ہمیز کے سامنے ایک ہمیز کے اور اپنا جوز اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی ہمیز نے گلاس اٹھا کر ایک ہی ساس میں ختم کر لیا موم کیا مجھے ایک اور جوز کا گلاس مل سکتا ہے زندگی بھر تو اس نے رانیہ کو موم کہا نہیں تھا اب اچانک سے وہ کیسے اس کی ماں بن گئی تھی اس کے امبر رنگ آکھیں سوال لیے اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی جن میں کوئی بھی تاثر نظر نہیں آتا تھا وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور دوبارہ گلاس ہاتھ میں تھا ہوئی ساری سمال دی ہوئی آئیں اور جوز سے بھرا گلاس اس کے سامنے رکھا تھانکیو اس نے سر کی خم کے ساتھ اس کا شکریہ دا گیا وہ اب گھونٹ گھونٹ جوز خاموشی سے پینے لگے جب آدھا کلاس ختم ہو چکا تو امیس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہتے ہیں کہ دوستوں کو اپنی کچھ رازوں سے ایسے ہی ناشنا رکھو جیسے بلی نے شیر کو کرتب سکھاتے ہوئے کچھ کرتب سے نابلد رکھا تھا لیکن بعض ہم جیسے لوگ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتے کچھ دوستوں کو ہر بات بتا دیتے ہیں جو شیر جتنے کم ظرف ہوتے ہیں بہرہن اکل آنے میں دیر نہیں لگا کرتی اور نقصان ہو جانے کے بعد تو آنکھیں کھل ہی جاتی آئیں میری بھی کھل گئی ہمیس نے گلاس میز پر رکھا اور گن اٹھا کر لوٹ کر لی پھر واپس اسے ٹیبر کی سطح پر رکھ دیا جس انسان پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی شخص میں سب سے پہلے میری بیوی کی جان لے لی یہ کون نام کا کاٹا تو میری گلے میں ہی اٹھا گیا ہے جانے کب یہ جہاں چھوڑے کی خوف سے وہ بار بار اپنا پسینہ ساف کرتی تھی ہاں بالکل شاید ہمیس تیرہ سال پہلے ہی اس کی کھوج لگا چکا تھا لیکن میں نے ہی اپنے بیٹے کی جانب لوٹنے میں دیر لگا دی دیر مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص کے سامنے گونم اور باتیں کرنی چاہیے جو پہلے سے سب جانتا ہو یہ اپنے موں سے میرے سامنے اعتراف کر چکی ہیں کہ انہوں نے مام کو قتل کروایا تھا تو جو سزا بندی ہے وہ انہیں دیں اور فارق کریں یوں نو اور بھی غم ہے زمانے میں رانیا میس کے سوا اس نے گندے اچھکا گر واپس گلاس اٹھایا اور سکون سے باقی جوس اندر انڈیل گیا جو راز اتنے عرصے اس نے سینے میں دفن کر رکھا تھا آج صرف دو منٹ میں باہر آ گیا باپ نے بھروسہ کیا تھا اور وہ فورم بدل گیا تھا سزا تو انہوں نے خود چنی ہے ہمیس کے اندر یا والی آزاد موت یا چکی پیسنے کے بعد گردن میں پھندہ کیونکہ ایک بات تو میں بہت ایک کلیر انداز میں ان کو بتا دوں کہ ان کو بچانے والا مر چکا ہے رانیا نے شوق سے دونوں ہاتھ زموں پر رکھے وہ کاپ رہی تھی انہیں حیرت پالائے تاک آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی وہی آنکھیں جو کبھی آسا آپ کو مخمور کر دیا کرتی تھی آج بس ان سے نفرت ہو رہی تھی بابا کو آج تک آپ کی سچائی میرے موز سے صرف اس لئے سننے کو نہ ملی مہتر مارانیا صاحبہ کیونکہ میں اپنی ڈیٹ کو دنیا کی سامنے شرمدہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا سبیری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سزا اس ہال تک محدود رکھیں اگر خود کو یہیں شوٹ کر لیں گی تو جاتے جاتے کچھ لوگوں پر آپ کا یہ احسان شاید آپ کو جنگ کی دروازے تک لے جائے وہ آنسو بہاتے ہوئے امیز احمل کو دیکھے گئی شاید اس کی جانب سے کوئی نوی سنائی دے جاتی لیکن وہ خاموشی کا مجسمہ بنے رہے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا کابتے ہاتھوں سے گنگ کو اٹھا کر کنپٹی کے مقام پر نوک رکھتی آنسو اکھٹے ہوتے ہوتے ایک دم سے گالوں پر گرے اور چہرے کو نم کر گئے آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی اور ماتے کی رگ واضح ہوئی چہرہ خوف سے بھیج گیا تھا وقت مرک قریب آیا تھا اس کی انگلی ٹریکر پر گئی اور پھر آنکھیں میجھتے ہوئے اس نے ٹریکر دبایا تھا اوپر کی کھوپڑی اڑی اور وہ ایک جانب لڑک گئی وہ دونوں اس کی جانب دیکھ میں سے گریزہ ہوئے امیز لب بھیجے اٹھے اور ہال سے باہر کی جانب نکلے ان کے قدم تو نالڑ کھڑائے تھے لیکن تبیت اچانک سے گرہ ہونے لگی تھی ہمیز بھی تیس قدم اسے ان کے پیچھے لپکا ڈیڈ وہ اس کی پکار پر رکھے وہ بلکل ایک بچے کی طرح انہیں پکار رہا تھا کیا آپ دکھی ہیں ہاں میں سمجھاؤں کہ ایک کتہ بھی انسان پال لے تو اس کے وہ دور خود سے دور ہونے پر سوختگی میں آ جاتا ہے ہمیز گھوم کر اس کی جانب دیکھنے لگے پھر اس کے قریب چلے گئے جہاں تک سوال ایک کتے کا ہے تو ہم اس لیے اس کے مرنے میں اندوں کی کیفت میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا وفادار ہوتا ہے جو چھوڑا گھوم پہ ہمیز گندر ان کے چلے جانے پر خوشی منانی چاہیے ناکی عالم کارٹا پچاس سال بھی پیر میں رہے تو اس کے نکلنے پر صرف اور صرف خوشی اور سکون ہی ملتا ہے ہمیز نسکرائے میڈیا کو بلاو اور خبر چلوا دو رانیہ نے نامالے مجوہات کی بنا پر خود کو شوٹ کر لیا وہ مطانس سے اسے حکم دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے اب تو ان کا بیٹا موجود تھا جو سب سمحال لیتا تھا میں آجے کہنے کے قابل ہوں اس کے پاس اس مسئلے کے اتنے ہی حل ہیں جتنے آپ کی سر کے بال ہمیز وہ بربڑایا اور انیکسی کی جانب حض بے عادت چلا گیا اسے جلدی سے گھر میں موجود کورا صاف کرنا تھا دن پورے شدہ سے گزر رہے تھے وہ ہر گھنٹے بعد ان کی جانب کول ملا ہے ان کی خیریتی اریاف کرتا تھا یار لیڈ میں دنگ آ گیا ہوں یار قسم خدا کی اتنی قوز میری جانب ڈی آئی جی کی آئی ہوتی تو میں یقینا سارے کیس سالف کر لیتا میں تمہاری ابراہ مونیر کے ساتھ بخیر و آفیت کل مارننگ بہت جاؤں گا انشاءاللہ حمیز خسیانی ہسی ہسیا بخیر دیکھا پھر بھی تمہارے اندر ایک لیول ہے اس سے کہے بغیر بات نہیں کرواتے ہاں اپنے کان کھیچے گئے تو وہ اس کی ٹانگ کھیچنے سے باز نہ آیا ضرور کروا دیتا لیکن وہ تھوڑی خوف ستا ہو گئی تھی مجھے اچانک وہاں دیکھ کر اسے لگا میں اسے اریسٹ کرنے آیا ہوں اتنے نازک دل کی ہے کہ مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی لیکن میں نے تسلی کروا دی کہ بندہ اب آپ کی سائٹ پہ ہے دل کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں اس نے الگ ہی بات اس کے سامنے رکھ دی حالانکہ اب اس بات کے کوئی معنی نہیں تھے یہ تو سات دن پہلے کا واقعہ تھا لیکن شاید وہ معاملے کی سنگینی جو اسے پیش آنے والا تھا اسے کم کر رہا تھا محبت میں بھی عجیب عجیب یہانات دینے پڑتے ہیں بے ہوش ہو گئی تھی ایک دم جسے سپیکر سے آواز پھٹی تلانی بساخ تگی سے موبائل کان سے پرے گیا اتنا شدید ریاکشن تو وہ نہیں سوس رہا تھا اسے شک ہوا کہ کیا وہ واقعی لیٹرون سے بات کر رہا تھا جس نے کچھ دن پہلے اپنی فساحت و بلاغت سے ملک وزیراعظم کی جان بچائی تھی لیکن یہ بات تم نے پہلے تو نہیں بتائی دلال اب کیسے ہے وہ میری فورم بات کروا اس سے پھر وہی راگ شروع ہوا جس سے وہ اسے ہٹانا جا رہا تھا اوہ مجرم صاحب سو رہی ہیں آپ کی لیلہ اگر جگایا تو پوری آنکھیں کھول کر پوچھیں گی کہ انہیں کیوں جگایا گیا اب بندہ بچھا ہوں سمجھا کرو اتنے بڑے بڑے گولوں سے مر بھی سکتا ہوں اپنی مشکل اس نے آشکار کر ہی دی اور وہ جانتا تھا کہ لیٹ جان جائے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اوکے اوکے جگانے کی ضرورت نہیں موزے پھوٹ دو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اسلام علیکم فرین حمیس نے فارن سے پیشتر اسے منع کر دیا وہ کالی گھور آکھیں ان پر صرف اور صرف اس کا حق تھا اور وہ پاگل تو ہر کسی کے سامنے حیران ہو جاتی تھی چاہے پھر اگلا انسان تہانہ موت تک بہت جاتا موزے کتنی دفعہ پھوٹنا ہے اگر دادات بتا دیتے آپ محترم تو موزے ناچیز کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی اس کے موزے پھورتے الفاظ میں مسکرہ ہٹ کی بالائی شامل تھی جس کی خوشبوز کے کانوں تک پہنچ گئی ایک ہی دفعہ بتا دو اب اتنا بھی دماغ خراب نہیں ہے کہ ایک بات بار بار پوچھتا رہوں اور نہ ہی میں بھلک کر ہوں اور تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ہر کسی کے لیے ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہوں اس کی کوئی غلبہ اپنے دماغ میں مت لانا سمجھے ہاں وہ تو نہ سمجھتا لیکن کیا تھا کہ ان دونوں نے مسعود خان کا گیر سن رکھا تھا خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے تو اتنی زیادہ صفائیہ نہ دے تو جناب اگر آپ بھلک کر نہیں ہیں تو ذرا یاد کریں گفتگو کی شروع میں ہی بتایا تھا آپ کو کہ ہم سب آفیت سے ہیں وقت صبح تک بہت جائیں گے دماغ پر زور ڈالیں اس نے زور ڈالا اور اسے احساس ہوا کہ ان دونوں کے گفتگو میں شاید ایک بات کی تقرار تھی اور وہ بات یہ تھی کہ ابرا کیسی ہے تو کیا وہ اتنی شتت سے اس کا انظار کر رہا تھا اگدم سے جیسے وہ ہواسوں میں لوٹا اوکی فائن I'll see you tomorrow لب بھیجے اسے کہا اور کال چٹ سے بند کر دی یہ ہو کیا گیا ہے مجھے عجیب تو میں پہلے بھی تھا اب مہا پرس بننے کی کوشش ہے شاید اتنا اچھا مجھے بننا تو نہیں تھا عشق تو سارے قصبل نکال کر انسان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا ہے اور میں اتنا سیدھا ہو گیا تو میرا تو اللہ ہی حافظ ہو جائے گا مجھے تو کام ہی ملنا بند ہو جائے گا کمال ہو گیا اور میری ساتھ ہو گیا اوف دائے بائیں چلتے مسلسل چکرکار رہا تھا پہلے تو جلے پیر کی بلے ہوا کرتی تھی جدید دورنے تگیہ ترقی کر لی ہے کہ اب جلے پیر کا بلہ ہوا کرے گا صبح کب ہو گی خود کو ٹوکنے کے باوجود نا خون داتوں تلے آ گئے تھے وہی بے بسی کا احساس مٹانے کا روایتی طریقہ آہ ریلی ہمیں سکندر خود سے خفا ہوتے اس نے ہاتھ جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اسے سونا تھا تاکہ وہ صبح جل اٹھ کر اس کا استقبال کر سکے امیس اپنے کمرے سے مسلسل اسے کربٹیں بدلتا دیکھ رہے تھے شاید اسے علم تک نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسے دیکھتے آ رہے تھے لیکن وہ اتنا مصدرب تھا کہ لائٹ آف کرنا بھول گیا تھا پہلے وہ صرف اندھیرے میں ڈوبا کمرہ دیکھتے تھے اور آج اسے بھی دیکھ رہے تھے جس کے گرد محبت کی روشن تھی ان کے چہرے پر سوچ کے پرچھائیاں تھی انہوں نے سگار سلگایا اور ایک کش لکھاتے ہوئے ایک بات شدہ سے محسوس کی تھی اس کا آج سونے کا کوئی رادہ نہیں تھا ہمیش سکندر ایک روز جو تمہیں معلوم نہیں گر تمہیں معلوم ہو جائے تو بھی کیا اس محبت میں اتنی شدت باقی رہے گی اور جتنی شدت کم ہوگی اتنی تمہارے چہرے سے چمک کم ہوگی تمہیں گواہ پھر سے وہی لیڈران بنوگے جسے پچیس سال بعد میں مشکل سے بدل پایا ہوں کیا یہ تمہارا امتحان ہے یا پھر میرا انتحان جس کا بھی ہو شاید آسمائیہ مجھے جائے گا ایک گہرہ کش لگاتے وہ کھڑکی سے پرے ہٹے اور نین توپ انہیں بھی نہیں آنی تھی قریباً تین بجے کی قریب اس کی آنکھ لگ گئی دو گھنڈے سونے کے دوران بھی کوئی ہزار دفعہ اس نے خود کو انہی جنگلوں میں دیکھا تھا جس میں صرف وہ دونوں تھے دو گھنڈوں بعد وہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا بیٹھ پر لیٹے لیٹے وہ اس وقت تصور اپنی آنکھوں میں لے آیا جو خواب سجاتی نہیں جب وہ تلال کے ساتھ اس کی گھر میں داخلی ہوگی اور وہ اس کی سامنے کھڑا ہوگا اس کی کالی آنکھیں جب اس کی جانب اٹھیں گی کیا دنیا میں اس وقت کوئی اور موجود ہوگا یقینا نہیں اس نے زور شور سے سرنامیں ہلایا وہ محبت ہی کیا جو وجد میں نہ لائے وہ مسکرہ کر اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا فریش ہونے کے فورم بعد وہ اپنا موبائل اٹھائے کافی بنانے کچھن میں چلا گیا کافی بناتے ہوئے اس نے تلال کو کال میں لائی کان سے موبائل لگائے وہ کچھن سے ہال کی جانب آیا کافی کا کب ہاتھ میں تھا بیل جا رہی تھی اس وقت وہ یقینا پاکستان میں تھا لیکن وہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا تھا اس نے موبائل کان سے ہٹایا کافی کا مک سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ دیا ہاتھ میں موبائل کو تھا میں وہ یک ٹک بس سکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں کالنگ ہو رہی تھی لیکن کوئی کال اٹھا نہیں رہا تھا یہ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہا پریشانی لمحوں میں وجود سے پھوٹنے لگی تھی وہ اٹھا اور ان اکسی سے نکل کر باہر آیا اسے اس وقت صرف ایک شک سے بات کرنی تھی اور وہ تھے امیس احمد وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آخر تلال کہاں ہیں وہ تیز سے اس قدم اٹھاتے ہوئے لانک کی گھاس پیروں تلے رونتے ہوئے مسلسل کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا وہ تلال کی ساتھ پرائیوٹ جیٹ سے اتری ائرپورٹ سے نکل دی ہی ان کی گھاڑی تیار تھی جس میں سوار ہو گئے انہوں نے امیس بلا جانا تھا امیس احمد سے اس کی بات کچھ دیکھ پہلے یہ ہوئی تھی انہوں نے ہی امیس کی کال اٹھانے سے منا کیا تھا اور بھی کئی ایک ہدایات جن کی اسے پیروی کرنی تھی اور اپنی گفتگو میں محتاط ہونے کا کہا گیا تھا حمیس اکندر وہ سپیشل چائل تھا جس کی باپ کو بے حد قدر دونی پڑ رہی تھی تلال آپ پلیز ایک بار ہم اس کو کال ٹرنے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے اس نے بار بار جب موبائل بشتے دیکھا تو خود کو کہنے سے روپ نہیں پائی نہیں ابرا وہ رات تین وزیر تک میرے سے رابطے میں تھا ناوہی نیت سم ریسٹ گری کی جانب تو جا رہے ہیں وہیں جا کر اس سے من لیں گے وہ ریسٹ کا بول رہا تھا جبکہ وہ دون اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ بے آرام ہوگا بے چین ہوگا مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ سو رہے ہوں گے اس سکت وہ ضرور کافی بنا رہے ہوں گے یہی ان کا وقت ہے میں نے جب بھی ان کے ساتھ اس سکت بات کی وہ ہمیشہ کافی پی رہے ہوتے تھے خیر جیسے آپ کی مرضی تلال نے سوچا تھا بھلا اس کی مرضی کیسے تھی مرضی تو سرکار کی ہوتی ہے پھر چاہے سرکار محبوب کی شکل میں کیوں نہ ہوں اسے بھی بس اسی کی مرضی پر عمل کرنا تھا لیکن یہ وقت جو اپرا کے ساتھ اس کا آخری وقت تھا وہ صرف اور صرف اسی کا تھا وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گاڑی میں سوار بس منزل کی جانب گامزن تھی اور تلال لبوں پر مٹھی جمعیں آنکھوں پر دل پر جبر کیے ہوئے تھا منزل کے قریب آنے پر دل دھڑکنے کیوں لگتا ہے یہ بات آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اپنے ہاتھوں سے محبوب کو کسی اور کے حوالے کرنا کیا کوئی آسان کام ہوتا ہے لیکن اس نے تو زندگی میں کبھی آسان کام کیے ہی نہ دے ہمیشہ مشکل کام چنا کرتا تھا تو بس ایک آخری مرتبہ اسے یہ مشکل کام کرنا تھا آپ نے میری ان سے بات کیوں نہیں کروائی تلال میں چاہتی تھی کہ کم از کم ایک مرتبہ ان سے بات کر لیتی کیا سچ بتانا ہے کہ کیوں میں نے بات نہ کروائی اس نے چہرہ اب بھی دوسرے جانب میں اڑکھا تھا شاید دل کا راز دل میں ہی مطفن کرنا چاہتا تھا مرنہ نگاہیں تو باغی ہوتی ہیں سب سچ کہہ دیتی ہیں چکتائی میں لگے سامنے آتے ہی وہ بڑا ازار دروازہ خودکار طریقے سے کھلتا چلا گیا جس کے پیچھے ہمیز سکندر تھا تو وہ یہاں رہتا تھا دروازے سے لے کر اکلم بھی کتار تھی جس میں خجوروں کے قداور درخت لگے ہوئے تھے ایک سفیز سنگے مرمر کی بنی روش تھی جو پورش تک جا رہی تھی اس کے دائیں جانب لون تھا اور بائیں جانب چوکی دار کا کمرہ اور کمرے سے آگے جاتا ایک راستہ تھا جس کے اختدام پر شاید ملازموں کے کورٹرز تھے گاڑی پورش میں جا کر رکی ہمیزیں گاڑی آتی دیکھ لی تھی قدم کچھ اور تیز اٹھنے لگے وہ لون کا فاصلہ پارتے فورا ان تک پہنچنا چاہتا تھا بلاک ٹی شٹ تلے جینس پہنے وہ بالکل فریشتہ لگا تھا کمال کی بات یہ تھی کہ اس وقت عبرہ نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہوا سے دوبٹہ سرسر آ رہا تھا تلال کبھی عبرہ کو دیکھتا پھر نگاہیں موڑ کر ہمیز کو دیکھتا جو دورتا چلا آ رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی اسے دیکھتے ہی وہ دو قدم اس کی جانب آئی پھر جانے کیوں رک گئی سمائے عشق غالب ہوا تھا سمائے دیدار پر اور ابھی تو امتحان تھا اسے واقعی کوئی اور نظر نہ آیا وہ واقعی اس کے سامنے تھی آنکھے کیوں یقین نہ کرنے پر اکسا رہی تھی اتنے دن بعد یقین ہونے کی باوجود بس ایک شخصہ تھا جو دل میں گڑا ہوا تھا بھلا کسی کو محبت اتنی آسانی سے کیسے مل سکتی ہے یا نہیں وہ تو اپنے حصے کے آزمائش اپنے بچپن سے جھیلتا آ رہا تھا یہ تو راستے میں وہ خوشی کا شجر تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر اس نے کچھ دیر سستانا تھا یا پھر وہ اپنی ساری زندگی اسی شجر تلے گزار دیتا لیکن یہ ناممکن تھوڑی تھا اب وہ شجر اس کی زندگی میں آ گیا تھا وہ خوشی کا شجر وہ سامنے تھی جانے کتنی دیر وہ آنکھیں جھپ کے بغیر اسے تکتہ رہا تلال کھنکارا تو جیسے وہ ہوش میں آیا تھا سر پٹا کر نگاہیں اس کی جانے موڑی السلام علیکم کیسے ہیں آپ دونوں جی بالکل ٹھیک ہیں ابراہ حمیظ صاحب آپ کیسے ہیں میں نے راستے میں آپ کی کال دیکھی لیکن ڈرائیونگ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرتا ہوں تو کال ریسیو نہیں کی تلال کی صفیت جھوٹ پر ابراہ کی کالی آنکھیں پل بھر میں ہی اس کی جانے بھومی تھی جل ہے وہ نظر انداز کر گیا اب اپنا بھانڈا تو نہیں بھوڑ سکتا تھا ہاں بہت اچھا کیا وہ ابراہ کو دیکھ رہا تھا جو بس انگلیاں مڑوڑے جا رہی تھی اس کا گھر اتنا بڑا تھا وہ چانوں جانب نگاہیں دوڑا رہی تھی بس اس کی جانب کیوں نہیں دیکھ رہی تھی اس کا جی چاہاں بس اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حالے میں لے اور سچل کر دے اپنے چہرے پر آپ اندر آجیں اسے اچانک یاد آیا تھا کہ وہ اب بھی لون میں تھے وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے گھر کی جانب کیا جانے کیوں لیکن ان اکسی جانے سے اس کا دل پہلی دفعہ کھٹ سا گیا تھا شاید وابراہ کو امی سے ملانا چاہتا تھا اس کی آنکھیں بس اسی کا تواف کر رہی تھی وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی وہ چلتے چلتے رکیا تلال کیا یہ بیمار ہے یا اسے کچھ ہوا ہے کہیں سر پر چھوٹ تو نہیں آئی یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی اس کے چہرے پر ابراہ کو دیکھ کر خف کی آئی تھی لیکن سوال ڈائریکٹ تلال سے پوچھا تھا تلال نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا ابراہ آپ اندر جائیں دائیں جانب ڈرائنگ روم ہے ہم ابھی آتے ہیں ہمیز سے ہیرس سے ہمیز نے ہیرس سے ملی جلی تاثرات کے ساتھ تلال کو دیکھا آخر یہ ہو کیا رہا تھا وہ دونوں رہداری میں کھڑے تھے تلال نے اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں سوالوں کا ایک جہاں آباد کیے ہوئے تھا میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے انسیکٹ آنے بھی چاہیے مگر جو حقیقت ہے وہ بتاتے ہوئے میں ہچکچا رہا ہوں اس نے لب داتوں تلے دابے کیا بتاتے ہوئے ہچکا ہچکچا ہٹ ہو رہی ہے وہ بیتابی سے بولا تھا نگاہیں بار بار بس اسی رات سے پر پڑھ رہی تھی جس سے چل کر وہ اندر گئی تھی وہ اس کی بتا بھی دیکھ رہا تھا مگر اس سے بتانا بھی ضروری تھا حمیس جب میں وہاں پہنچا اس وقت تک ابرہ شدید قسم کے ایک اور نایاب قسم کی بھولنے کی بیماری جسے ڈسکوسیٹف سائکوڈجینک بھولنے کی بیماری کہا جاتا ہے کا شکار ہو چکی تھی یہ بیماری جذباتی صدمے یا صدمے سے پیدا ہوتا ہے جیسے پرتشت جن کا شکار ہونا اس عارضے میں ایک شک ذاتی یادیاں اور سوائنہ عمری کے معنومات کھو سکتا ہے لیکن عام طور پر صرف مختصر طور پر میں تمہیں بتاتا چلوں یہ اس کا شکار ہو گئی ہے اس نے تفصیل سے اس کی حالت ہمیس کے سامنے بیان کی کہ کیوں وہ اسے اچنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کیا پکواس ہے مجھے تو لگتا ہے تمہیں ایگزیجریٹ کرنے کی بیماری ہو گئی ہے میں اسے بالکل صحیح حالت میں چھوڑ کر آیا تھا جب وہ ان حالات میں بھی ٹھیک تھی جب اچھے اچھوں کے ہوش ہو جایا کرتے ہیں تو بہتر حالت میں کیسے وہ اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہے وہ تو بھٹھی بڑا تھا چہرے کے ازلات پل بھر میں کھٹ سے گئے تھے آئی ڈونٹ نو ہمیس میں ڈاکٹر نہیں ہوں اسے شوق لگا ہے اور وہ سب بھول گئی ہے اس میں کب میرا کوئی عمل دخل ہے تو بتاؤ میں سزا کارٹنے کو تیار ہوں لیکن ایک بات میں کلیر کرتا چلوں اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں وہ شاید اس وقت ہی سیز کے حفظ میں آنا شروع ہو چکی تھی جب تم اسے وہاں کیلہ چھوڑ کر گئے اور رہی بات یہ کہ جب تم وہاں تھے تب وہ ٹھیک تھی تو حمیس جب تم وہاں تھے تو وہ کیوں گھبراتی گھبرائی تو وہ تب نہ جب وہ اکیلی ہو گئی تھی حمیس نے بچینی سے داڑی پر ہاتھ پھیرا وہ سخت پریشانی میں نظر آ رہا تھا نئے سیرے سے ایک نئی مصیبت اب تو سب ٹھیک ہو جانے کا وقت تھا اس نے ایک رات میں کیا کیا نہیں سوچا تھا دس دن کیسے گزرے تھے اس مشکل سے تو صرف حمیس سکندر ہی واقف تھا کیونکہ دوسرا تو سیرے سے ہی اسے بھولا ہوا تھا میرا مہاں اسے اکیلہ چھوڑنا ضروری تھا اور یہ بات میں اسے بتا کر آیا تھا میں ہمیشہ سے چاہتا آیا ہوں کہ وہ مجھ پر یقین کرے مگر وہ یقین نہ کر کے ہر دفعہ اپنا نقصان کر لیتی ہے لیکن وہ ٹھہر سا گیا تلال ٹرومہ تو وہ بیماری ہے جس میں انسان وہ بات بھولتا ہے جس کے دوران اسے شوق لگا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہو مجھے بھول گئی ہو وہ تلال کے سامنے دوار بنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تلال گھر بڑھایا مگر اس کی بات کا جواب دینا ضروری تھا ہمیش میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور پھر جو ڈاکٹر کہے میں بس اسے یہاں چھوڑنے آیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب اس کا گارچنگ کون ہے اسے کون سمجھا لگا اس کے علاوہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑے کر گیا اب ہمیش کو صرف اور صرف افسوس ہونے لگا تھا اس نے کیوں اسے لیڈی لیڈرون سمجھ لیا تھا جبکہ وہ لیڈی ڈائنہ تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے خیر اندر چلو میں دیکھتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے سیریسٹی پاگل ہو جاؤں گا وہ دونوں اندر چلے گئے جہاں امیز احمد کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی اسلامکم امیز صاحب یہ آپ کی گیسٹ آ گئیں امیز سے ان سے دیکھتے ہی فارنس پشی سے چہکتے ہوئے کہا جی جانتا ہوں چہرہ لٹکا ہوا تھا امیز نے فکر مندی سے اس کو غور سے دیکھا جہاں بریشانی کی تیوریاں صاف صاف نظر آ رہی تھیں is everything okay امیز نے اپرا کو دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی نہیں بابا ان کی طبعہ خراب ہے بلا جھچک بغیر وقت ضائع کیے اس نے حالات امیز کے علمے لائے اب تو وہ اس کا ہر مسئلہ حل کر سکتے تھے امیز نے اپرا کی جانب سوالیاں نظروں سے دیکھا excuse me میری طبعہ تو کیا ہوا حیرت کا شجید دورہ اسے پڑا تھا ہمیز بھلا کیوں اتنی سجید کسی جھوٹ بول رہا تھا یہ اب رہے بابا خود کو فیلال بھول گئی ہے اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے میں فوراں اسے لے جانا چاہتا ہوں جلد اس کی ملاقات آپ سے پھر کرواؤں گا اب تو حیرت سے اس کی آنکھیں پٹنے لگی لیں وہ خود تو تھا ہی سائیکو اب اپنی ساتھ اس کا بھی ضعفہ کرنا چاہتا تھا پورا گھبرایا سائیکو پیشنٹ ہمیز سکندر یہ کیا آلفال بول رہے ہوں وہ کھڑے ہوتے تقریباً چلکی تھی ہمیز نے اب رو بھیج کر اسے دیکھا تھا وہ کہیں سے بھی بھولی ہوئی تو نہیں لگ رہی تھی تو تم کہہ رہی ہو کہ تم بلکل ٹھیک ہو تمہیں کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں سوال کر رہا تھا جن میں فکر مندی محبت سب کچھ تھا کیا ہو گیا ہے مجھے بھلا کیوں کوئی دماغی مسئلہ ہونے لگا کس نے کہا ہے تم سے وہ بے بسی سے بولی تھی وہ یقین کیوں نہیں کر رہا تھا یہ تلال یہیں تلال کی بس ہوئی ایک زوردار کہہ کر لگاتے وہ دھوڑا ہوا تھا ہو سیریسٹی میں پاگل ہو جاؤں گا وہ ہمیں اس کی نقل اتا رہا تھا کچھ دی تو انہیں سمجھ ہی نہ آیا تم راما کر رہے تھے جہاں ہمیں اس نے گھوم کر خب کی سے اسے دیکھا وہیں اپرا بھی اس سے نالہ نظر آتی تھی لیکن امیس مسکر آ رہے تھے ہاں ہاں بلکل دیکھو امیس اکندر برا وقت منانا لیکن یوں میں کسی بھی لڑکی کو کسی بھی کبھی بھی تمہارے جیسے شخصی حوالے نہیں کر سکتا حوالے کرنے سے پہلے مجھے تمہاری اس کے مطالق پزززرنس چیک کرنی تھی اور معاف کرنا میں ہوں ہی مجھے یوں ہی چیک کرنی پڑی وہ خود ہی بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا امیس بھی دوبارہ سے بیٹھ گئے تھے لیکن وہ دونوں اب بھی کھڑے ہوئے تھے تو مجھے کف سے سٹرنج لوگ کیوں دے رہی تھی اب اس کا سوال اپرا سے تھا وہ خفا بھی تھا اور خوش بھی شکر تھا کہ وہ ٹھیک تھی یہ کیسا سوال ہے میں آتے ساتھ ایسا کیا کرتی جسے تمہیں اپنایت کا احساس ہوتا وہ بالکل خاموش ہو گیا اس بات کا تو کوئی جواب نہیں تھا مجھے واقعی ایسا لگا کہ تمہیں ذہنی طور پر کچھ ہو گیا ہے پلیز ہی بات وہ اسے بیٹھنے کی پیش کرتے ہوئے خود بھی نشست سمحال گیا اب برائنگ روم میں وہ چار افراد تھے بابا آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپرا کے آنے پر مجھے کچھ بتائیں گے جو میرے لئے جواب اور اپرا کے لئے سوال ہوگا تو اب آپ جلدی سے بتا دیں ایک دم سے سب کی نظریں امیس کی جانب گھومی تھی وہ کون سا سوال پوچھنا چاہتا تھا کیا پہلے ناشا کر لیا جائے نہیں پہلے سب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپ نے جو بتانا ہے وہ پہلے ہی بتانے تاکہ میں ابھی سکون میں آ سکوں انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو فیلحال تو سکون میں تھا لیکن شاید ان کی بات بتانے کی دیر ہوتی اور سارے سکون کا ستیاناس ہو جاتا لیکن وہ لیڈ تھا گر کر اٹھنا اسے آتا تھا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اس دفعہ اسے دوبارہ گر کر اٹھنے میں کتنی مدت لگتی پھر بھی یہ سچائی جان نہ اس کا حق تھا تو وہ اس سے کیوں چھپا دے وہ کچھ دیکھو ہاموش ہو گئے شاید کچھ سوچ رہے تھے ہمیس سکندر شاید تمہیں یہ سنکر دھچکا لگے لیکن میں تمہیں بہت ہی آسان حرفوں میں بہت پیچیدہ بات سمجھانا چاہوں گا یہ بات اب سے پہلے میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتائی کہ شاید تم میرا یقین نہ کرو لیکن اب جبکہ ساری صورتیں حال واضح ہو چکی تو میں بتانا چاہوں گا کہ ابرا منیر دراصل حازق منیر کی بیٹی ہے اور ابرا تمہیں بتاتا چلوں کہ جس شخص خود تم کیمران کے نام سے جانتی ہو وہ اور کوئی نہیں حازق تھا جس سے دس دن پہلے ہمیس سکندر نے شوٹ کر دیا وات تو انہوں کی مشتر کا چیف گونجی تھی پل میں جیسے آسوان ٹوٹ پڑا تھا حساسیت کا دور شروع ہوا جاتا تھا ایک راز جو دلوں میں متفن ہوتے ہوتے آج کھل کر سامنے آ گیا تھا ہمیس کی نظریں تو جیسے پتھر آ گئیں تھیں ہاں یہ سچ ہے اور حازق رانیہ کا شہر تھا جو میری بیوی تھی اسے بھی خودکشی کر لی جب حازق کی مرنے کا علم ہوا مجھے افسوس ہے لیکن تقدیر نے یہی لکھ رکھا تھا یہ کل یا آج کی بات نہیں ہے سالوں پہلے بچھائی گئی ایک بسات تھی جس میں وزیر نے باشا کو بچا لیا باقی پیادیں مارے گئے آپ آپ سچ نہیں کہہ رہے نا ہمیس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں وہ بس وہیاں ٹکیا تھا ابراہ حازق کی بیٹی تھی اور اس عورت کی بیٹی جس نے اس کی ماں کا قتل کر دیا تھا وہ ساکن تھا بلکل ساکن ایک دم جیسے سب کچھ لوٹ گیا ہو اور لوٹنے والا بھی کوئی رہزن تو نہیں تھا وہ تھی جس پر اس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی وہ اٹھا اور پاؤں گھسیر تے ہوئے اس کے قریب آ گیا سب لمحوں میں بدل گیا تھا اتنی ہاموشی تھی کہ سانس لین کی آواز بھی ڈھول لگنے لگی کان سائن سائن کی آواز سے پھٹنے لگے تھے تم حازق کی بیٹی ہو شکوا کرتا بکھرتا لہجہ امبر آکھیں جن مسور کی گھولی جا رہی تھی ابراہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنے والدین کا غم منائے یا پھر ہمیسی کندر کا بھروسہ توڑ دینے کا ماتم یہاں سکی بیٹی ہوں روتے ہوئے پھسی ہوئی آواز میں اس نے اعتراف کیا تھا تو تم نے مجھے بتائے کیوں نہیں ابراہ یا تم بھی اپنے والدین کی طرح دھوکے باز ہو انتہائی تیش کے عالم میں وہ کر رہا تھا اس سے سے برا حال تھا دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھی ہمیس چکھو مت ہمیس احمر اسی کے انداز میں گویا ہوئے تو وہ ہتے سے ہی اکھڑیا خاموش ہو جائیں بابا اللہ کا واسہ ہے کچھ مت بولیں میں اس وقت سامنے کھڑی اس لڑکی سے مقاتب ہوں جس کے لئے میری جان دکھازے تھے آخر سب لوگ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ میں نے پیدا ہوتے ہی ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کے سزا سال ہی زندگی بھگت نہیں ہے مجھے وہ تھک چکا تھا اپنوں کے دیئے زخم سہتے سہتے کیا اس بدنصیب کا مقدر صرف دھوکیں سے مزین تھا نہیں میں نے کچھ ہی جھپایا ہمیس اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا وہ کس قدر ڈھیٹ تھی نام مت لو تم میرا تمہاری ماں میرے ماں کی قاتل تمہارا باپ میرے اعتماد کا تم میرے دل کی قاتل ہو اور تم جیسوں سے ہمیس اکندر صرف ایک رشتہ رکھتا ہے دشمنی کا آسے میں تمہارے لئے صرف لیدر اپ رہا ہوں جو تغابازوں کے سر اڑا دیا کرتا ہے وہ اتنے سخت لہجے میں بولا تھا کہ کئی لمحوں کے لئے ابرا کو ساپ سن گیا لیکن اگر وہ آج اسے اس طرح جانے دیتی تو شاید پھر کبھی دیکھ بھی نہ پاتی تم میری بات سن کیوں نہیں لیتا ہے ہمیس اکندر کیا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں تمہیں لگاؤ کہ میں جھوٹی نہیں ہوں میں نے دل سے تمہیں چاہا ہے دل سے تمہیں مانگا ہے ایک چھوٹی سے غلط فہمی کیا یہ سب کچھ ختم کر دے گی تم چھ مہینے سے مجھے جانتے ہو تم سب کو پہچان لیتے ہو نا میری آنکھوں میں دیکھو اور غور کرو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں ہمیس نے غور سے ان آنکھوں کو دیکھا جن میں نظر آنے والے آنسوں اسے فقر ٹسوے لگ رہے تھے وہ بھی صرف مگر مچ گئے نہیں ابرا منی نگاہے تو میں حاضق کی بھی دیکھا کرتا تھا آنکھوں نے جو بولنا چاہوں آنکھیں تو وہی زبان بولتی ہیں جھوٹے لوگ کی آنکھیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں اس کی زبان سے ادا ہوتے الفاظ اس کا دل چیرے جا رہے تھے اور اسی تکلیف سے گرتے آنسوں جیسے گالوں میں سراخ کر رہے تھے لیکن وہ تو بس بے ہسی کی چادر اوڑھے اسے جج کرتا سزا سنا رہا تھا موت کی مجھے بابا نے منع کیا تھا تمہیں بتانے سے صرف اس وجہ سے میں خاموش رہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بعد میں تمہیں بتا دیں گے یہ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے میں تو اول دن سے بہت خوش تھی کہ جب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں حاضق کی بیٹی ہوں تو ہمارے رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا وہ اس کا باز اتھاں میں چھوڑ دینے سے منکر نظر آتی تھی لیکن اس کا کیا وہ تو ہاتھ چھوڑا چکا تھا اب اگر اس سے ہی سالی زندگی بھی وہ اس کی سرحانے بیٹھی رہتی تو بھی وہ معاف کرنے والا نہیں تھا کیونکہ اس کے پروفیشن میں معافی مزائکہ خیز لگتی تھی ہو ریلی کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اتنا بے وکوف ہوں کہ ایک بات مکمل طور پر میرے سامنے کھل چکی ہے اور پھر بھی میں جھوٹی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم پر یقین کروں یقین مارو امرہ منیر میں ہمیں اسے گندہ آج تک کسی شخص سے نہیں ہارا مجھے کوئی جذبہ متاثر نہ کر سکا دشمنی قدورت بغض حسد لیکن یہ اعتماد یہ بھروسہ جس انسان پر بھی میں نے کیا وہ میری جان لے گیا تم پر عزیبوں میں اور حازق میں کوئی فرق نہیں تم سب ایک مٹی کے کم صرف لوگ ہو جو لوگوں کو اعتماد کے ہتھیار سے مار ڈالتے ہیں اسے بازوں چھوڑا کر جھٹکے سے اسے پرے بھیگا تھا مگر وہ دور کر پھر سے قریب آگئی چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور دوبٹہ وہ تو کندھ سے لٹکتا ویسے ہی بیمول ہو رہا تھا جیسے وہ ہمیں اسے کندر کے سامنے محبت ہی نا محبت تو بیمول کر دیا کرتی ہے تم خلص سمجھ رہے ہو میری بات کا لیکن کرو ہمیز میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ اپنی بقباس بند کرو جس پر بھی جذبات نچھاوا کرو وہ یہ ضرور بتا کر جاتا ہے کیا تم میری زندگی سے میوٹ ہو سکتی ہو میں ہمیز تمہارے آگے منت کرتا ہوں مجھے کبھی نظر مت آنا وہ ان روتی آنکھوں کو دیکھ کر بھی نہیں بگل رہا تھا بس فیصلہ سنا رہا تھا اور میری دل کا کیا ہمیز خاک میں ڈالو یا خانوں میں مجھے کوئی پرواہ نہیں مانعے دیدار تھے تجھ کو ہجابات نظر یہ جہانے غم بھی ورنہ کاشیف انوار تھا شکر ہے بھید کھل جاتے ہیں ورنہ تم جیسے کے لیے لفظ تو آسین کا ساپ سمال ہوتا ہے وہ میں ساری زندگی خوشی سے پالتا رہا دشمنوں سے کیا شکوا کیا گلا رقیبوں سے کہ ساپ آسینوں میں ہم نے خود ہی پالے ہیں وہ الفاظ کی ذہر سے بجھتی اس کی سمات کی نظر کرتے جانے کس حالت میں وہاں سے وک آؤٹ کر کے تھا اس کے جاتے ہی ابراہ بھی دورتے ہوئے اس کے نام کی مالا جبتی دیوانی ہوئی تھی وہ سر کھولے ہماری لاش پر بار آئے اسی کو موت کہتے ہیں تو یارب بار بار آئے وہ مرا لیکن اس کے سر کھولے دیوانوار آنے پر بھی خوش کیوں نہیں ہو رہا تھا کیا ایک غلط فہمی اس کی محبت کو چاٹنے والی تھی آسو بہاتے بہاتے وہ دوڑے گئی مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا وہ سمجھ لیتا تو موتی بن جاتے اس نے نہیں سمجھا اس لیے اس نے پانی جتنی اوقات بھی نہیں رہی تھی وہ انیکسی کا دروازہ کھول کر اندر گیا دروازہ اس نے لوگ کر دیا تھا ہمی سکندر میں جھوٹ نہیں بول رہی میں جھوٹ نہیں بول رہی بس ایک دفعہ میری بات سن لو تمہیں اللہ کا واسہ ہے بس ایک بار سن لو میں مر جاؤں گی سن رہے ہو تم وہ دروازہ پیٹتے چیخ رہی تھی اور وہ کان لپیٹے جانے کہاں دل پتھے کے بیٹھا ہوا تھا میری دل میرے ہم سفر ہوا پھر سے حکم سادر کہ وطن بدہ ہوں ہم تم دنگلی گلی صدائیں کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نام بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا سر کوئے ناشنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنیمن جو کوئی شمار ہوتا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا امیس ایک دم سوچ سے بہا نکلے وہ اپنے کمرے میں تھے ساری صورتحال ایک بھیانک خواب لگی تھی اگر وہ صرف ہمیس کو یہ بتا دیتے کہ ابراہ حاضق کی بیٹی ہے تو تباہی کہاں تک پھیل سکتی تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے نہیں بتائیں گے وہ تلال اور ابراہ کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر پہلے ہی اس کا فون آیا تھا وہ بس پہنچنے والے تھے اب کی بار وہ اپنے بیٹے کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا ہال ہال کے جانے مر گیا اس نے کاف کافی دیر ان کی کال کا انتظار کیا تھا جب کوئی کال نہ آئی تو خود ہی امیس کی جانے با گیا لیکن یہ کیا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ اس کے سامنے تھا امیس تلال اور ابراہ کے ساتھ جائننگ ٹیور پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے وہ حیرت سے وہیں جم گیا مسکراتے ہوئے ابراہ شاید امیس سے کچھ کہ رہی تھی تلال اس کی ہاں میں ہاں ملا تھا کچھ اور بات کر رہا تھا جس پر امیس ہسے جا رہے تھے اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں تھی وہ کئی لمحے وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا پھر کھنکار کر آگے بڑھا ڈائننگ سے دور کھڑے اس نے اکھڑے لہجے میں اوچھی آواز میں کہا تھا نہیں نہیں بیزی نہیں ہے آجاؤ ناشتہ کر رہے ہیں ہم سب تم بھی کر لو امیس نے اسے دعوت دی اسے اجمبہ ہوا کل تک تو شاید وہ اس کے اچھے والد بن گئے تھے اب پھر یہ کونسی اچانک ہونے والی تبدیلی تھی وہ ان کے قریب چلا گیا اور کلسی گھسی کر بیٹھ گیا سب اپنا ناشتہ چھوڑ کر اسے دیکھ رہے تھے اس نے کندے اچ گئے آپ سب لوگ مجھے ایسی کیوں گھو رہے ہیں جیسے میں نے کوئی تازہ قتل کر دیا ہو کیا پھر آپ کی پیسے چھوڑائے ہوں وہ سب کی گھو رہی اگنور کر تیر جوس نکارنے لگا جب سب کو معلوم پڑ جائے کہ تم نے اس کا دماغ چارڈ ڈالا ہے تب بھی ایسی ریکشن آتے ہیں بیٹا چی یہ کس کے خرچے پر چار سو چالیس کولیں ملائی ہیں تم نے اس بچارے کے کانوں سے پس بہنے لگی ہے مزاہیہ محور میں اس کی آمد کو قبول کیا گیا تھا یہ جو میں جان ہتیلی پر رکھ کر آپ کے ان آفیشل میشن پر گیا تھا وہ میں نے فیس ابھی لیلہ نہیں کیا اس کے جو حلال پیسے ملیں گے انہی میں اسے ایڈوانس خرچ کیا ہے میں نے اس نے توس اٹھایا اور مکھہ لگانے لگا ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھی تو جس ایڈوانس کو خرچ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کی طبیعت بھی نہ پوچھیں ایک تنس کا تی چھوڑا گیا جس سے آسانی سے کیچ کر لیا گیا دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تھوڑے بدلے بدلے سے ہیں ذرا جگہ پر آئیں تو حال بھی پوچھوں گا اور چال بھی ایک لکمہ لیتے اس نے گہری نظروں سے اس کالی آکھوں والی لڑکی کو دیکھا تھا جو سر جھکا ایک کپ سے بریٹ پر مکھن لگا رہی تھی ویسے جب آ ہی گئے تھے آپ لوگ تو مجھے بتانے کی زحمت کیوں نہیں کی اصلی ترشی کی تھوڑی سی مقدار زبان کی نوب تک بے ساختہ چلی آئی تھی اس کی آنکھیں سونے کے طرح چمک رہی تھی شاید وہاں موجود لائٹس کا کمال تھا یا پھر یہ قدرتی کمال تھا ایک تو تم شکفے بہت کرتے ہو ہمیس اکندر یہ تمہارے لیے ہی آئی ہیں اور ان میں سے ایک تو ہمارے ساتھ ہی رہنے والی ہیں میں آج تمہیں یہی کہنے والا تھا کہ اب اس گھر کوئی ایک عدد خاتون کی بہت ضرورت ہے اور مجھے تو بھائی ایک ہی بچی پسند آئی اس سلسے میں تو پھر آپ کو کیا خیال ہے امیس ہاتھ رو کے اپنے بیٹے سے سوال پوچھ رہے تھے جس کا شاید خوشی سے برا حال تھا لیکن اسے چھپانے کا ہنر بچپن سے آتا تھا اب بھی لبوں کی ایک نوک بہری مسکرہ ہرٹ میں چل رہی تھی واہ بڑی جلدی بنا لیا انہوں نے آپ کو لیکن ایک بار بتا دو چلوں ڈیٹ یہ ساکیٹریس ہیں آپ کے اور میرے جھوٹ بہت ہی آسانی سے پکڑ لیں گی اس لیے سو سمجھ گا فیصہ کیجئے گا اس نے پوری کوشش کر ڈالی کہ وہ ایک بار نگاہیں اٹھا لے مگر ناکام ہی رہا وہ شاید شہمہ رہی تھی اور اسے وہی روپ دیکھنا تھا جو جنگل میں ذرہ کی ذرہ چھپ دکھا کر قائف ہو گیا تھا آہ امیز کیا تم واقعی اس بات پر تھپا لگانے والے ہو کہ انسان کسی اور سے ڈرے نہ ڈرے اپنی بیوی سے ڈرتا ہے تلال کے دیر لکمے سے اس کا لکمہ گلے میں فز گیا خاص خاص کر اپنی خفت میں ٹارنے لگا امیز سے پانی کا گلاس اس کی جانب چڑھایا بڑھایا کیا بات کر دی تم نے تلال بھری محفل میں ایسی بیزتی نہ کیا کرو آخر تمہاری بھی شادی ہونی ہے اور یقین مانو میرے پاس ایک بہت ہی سوٹیبل رشتہ بھی ہے ہمارے لئے ڈاکٹر ایلن جو مجھے ریگسات میں ملی تھی اور تمہاری قسمت کے ستارے اس وقت کچھ قسمتی کا چراغ روچن کیے ہوئے ہیں شاید اسی وقت کے لئے اس کا نمبر بھی ہے میرے پاس اس نے بالکل کسی رشتے کروانے والی بائی کی طرح اس کے سامنے پروپوزر رکھ دیا ہا 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 بہت شکریہ مگر میں آل لیڈی کسی کو اپنا دل دے چکا ہوں اس نے کھلے دل سے مسکراتے ہوئے ابراہ کو دیکھا اور اس کی نگاہ دیکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس پھسلا تھا جوس سارا اس کے کپڑوں پر جا گرا او مائی گارڈ وہ فوراں اسنی جگہ سے اٹھی چہرے پر نا جانے کیوں ہوایاں اوڑ رہی تھی کوئی بات نہیں ابراہ آمید میں عوشن دکھا دوں ہمیز فوراں اس کی جانب آیا اور اسے ساتھ لیے ایک جانب بڑھ گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس لوٹایا تھا ہمیز بیسے اگر آج تمہاری ماں یہاں موجود ہوتی تو یقین مانو آجادہ سے خون جل جاتا تمہاری یہ مریدی دیکھ کر انہوں نے بس مشکل سے کہہ کر روک رکھا تھا ورنہ جس حد کا وہ اس کے مزاق اڑا رہے تھے وہ سے کھجاتے ہوئے دوبارہ کرسی گھزیر کر بیٹھ گیا نہیں لگتا کہ آپ میرے والد محترم ہیں کہیں سے بھی امجھے گزرنے مت دیجئے گا کہیں آپ کی سیکرٹ مشن کو نظر نہ لگ جائے مانتا ہوں کہ چیل کی نگاہ ہونا اچھی بات ہے لیکن میرے جیسے بیٹے کے مامنے میں تھوڑا اعتماد سے کام لے آپ کو بڑھابے میں کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا وہ بس اب اپنا بچا جوز گھونٹ گھونٹ اندر اتا رہا تھا اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جوبرہ کی موجودگی میں میں پوچھیں ہی سکا وہ جتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کرے مگر اب ایسی باتیں اس کے سامنے نہ ہی ہوں تو بہتر ہے ایکچلی میرے حیرت انگیز طور پر یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آخر تم نے حاضر کو کیسے شوٹ کر لیا وہ تو تمہارے بہت اچھے اور قریبی دوستے وہ واقعی انگیشت حیرت در درہاں میں اس افراسیاب کی بیوی کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس کا باپ بھی کیمران کی جگہ ہوتا تو وہیں گولی مارتا جہاں ان سے ماری ہے انہوں نے پورے اعتماد سے کہتے طلال کی حیرت کو ہوا دی تھی ہمیس خفگی سے فورک پلیٹ میں رکھ کر انہیں دیکھنے لگا یہ جو آپ کہتے ہیں میرے بارے میں یہ انتہائی قسم کی الزام تراشی کرنے ہیں مظلوم کو ان الزام تراشی سے دور رکھا جائے بریس ناک پر ٹھہرے معصوم سے غصے پر انہیں پیار آیا تھا وہ مظلوم بھی اس دور میں ایسے ہیں تو ظالموں سے اللہ بچائے اتنا برا نہیں ہوں بابا باہ خدا پہلی دفعہ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ آپ ہی ہیں لیکن حاضی کو کال کرنے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ کیمران وہ ہے اور یقین مانی ساسے پہلی دفعہ اکھڑ گئی تھی لیکن جانے دیں یہاں یقین کیسے کرنا ہے وہ ابراہ کو واپس آتا دیکھ کر ہموش ہو گیا جانتا تھا کہ وہ حاضی کا نام سن لیتی تو ایک لمبی تفتیشی کلاس شروع ہو جاتی اور فی الحال وہ کسی کلاس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا پہلے ہی دن زہر مونیدی کا ٹیگ لگیا تھا وہ سب ناشا کر چکے تھے تلان اجازت لے کر باہر نکل گیا ابراہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی انکل اب میں بھی اجازت چاہوں گی وہ اٹھ کر ان دونوں کی جانب دہنے لگی جیسے اجازت ملتے ہی دور پڑے گی امیز نے ہمیز کو دیکھا ایسا کرو ابراہ کو چھوڑا اور واپسی پر یہ بھی پوچھتے آنا کہ اسے لینے کب آئیں وہ تو اسی بات کا انتظار کر رہا تھا فوراں اٹھ کھڑا ہوا امیز نے مسکرہت چھپانے کی کوشش بھی نہ کی تھی ابراہ کے ہمراہ چلتے وہ پوچھ تک آیا گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے بہنے کا انتظار کیا اور پھر تو اسی جانب جا کر ڈرائیوینگ سیٹ سمال لی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ گھر سے باہر نکلا ایکچلی میں پوچھا چاہتا ہوں چھوڑنا کہا ہے تمہیں ابھی کوئی گھر تو لیا نہیں تم نے وہ کنفیوز تھا اور وہ کنفیوز کیوں تھا اس بات کی اسے کنفیوزن ہو رہی تھی ہاں ابھی لے لوں گی جہاں نیو بیلڈنگ شفٹ ہوئی ہے وہاں میرا نام ہو گئی یقینا مجھے آسانی سے پلیٹ مل جائے گا ہم ہمی سے نگاہیں سامنے کر لیں سنجید کیسے گاڑی چلا دے وہ کافی دیر خاموش رہے گاڑی پارک کر کے وہ خاموشی سے اتر گئے لیکن شاید یہ ہی ہمیں اس کی برداشت کی حد تھی کیا کوئی ناراض کی چل رہی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کر دے پوچھے گئے سوال پر اس نے سر اٹھایا میں تم سے بات نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مت کروں کیونکہ جب میں کوئی بات نہیں کرتی اور اگلہ مجھ سے فضول میں فری ہونے کی کوشش کرے تو مجھے صحیح معنی میں بہت زیادہ تب چل جاتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا مجھے بھی نہیں ہے وہ اسے تقریباً گھورتے ہوئے سکھ لہجے میں بولی تھی اور ہاتھ بھی جھٹ کے سے چھوڑا لیا تھا کیوں؟ تم اسے بات کیوں نہیں کر رہی وہ مسکرا کر بولا ابرہ نے اوپر سے نیچے تک اس چھیٹ اور خوبصورت شخص کو دیکھا اور سوچا تھا شیطان ہمیشہ خوبصورت کی ہوتے ہیں مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے بہت شدید قسم کا یوں نہ ہو اس شدید غصے کا شدید نقصان بھگتنا پڑ جائے اس نے تم بھی کرتی نگاہوں سے اسے کھورا جس کا کوئی خاتے خواہ اثر نہیں ہوا تھا الٹا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا وہ اتنا کیوں سکرانے لگا تھا کیوں؟ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ کس خوشی میں آ رہا ہے؟ داد نکالتی وہ کافی ڈھیل ڈھالے انداز میں بات کر رہا تھا پتہ نہیں بس مجھے پرابلم ہو رہی ہے دماغ کی رگنے جیسے کوئی ہتوڑا لے کر بیٹھا ہوا ہے جو دھر دھر مارے جا رہا ہے لپ چپاتے اس کا لہجہ کافی کبھی دورن جیتا تھا لیکن وجہ اب بھی نامعلوم تھی پرابلم مجھ سے ہو رہی ہے ایسا کیوں؟ عبرو سکیڑے وہ اس کے سامنے کھڑا پورے کا پورا سوالیاں نشان لگ رہا تھا آنکھیں عبرو ہوت سب پر اس کی ناراضگی کی وجہ جاننا چاہتے تھے ہاں ہو رہی ہے تم سے ہو رہی ہے تمہارے یہاں ہونے سے ہو رہی ہے تو تو بتاؤ کہ کیوں چل رہی ہے تاکہ میں ختم کروں حمیس نے اس کا چہرہ پڑنا چاہا مگر اسے دور دور تک اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی جس کی کھوج اس کے چہرے سے لگا لیتا تم صرف لوگوں کو ختم کرتے ہو ناراضگی کو ختم کرنا تمہیں آتے ہی نہیں ہے حمیس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا پھر پتلیاں سے کھول لی عزق بھلا اسی مدھی کے درمیانی راہ اختیار کرتا میں آنہ ربی اپنی طبیعت میں ورنہ حالات خراب ہو سکتے تھے نہیں اگر مجھے معلوم ہوگا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے تو یقیناً میں کوشش کروں گا ہائے ست کے جاؤں صرف کوشش کروں گے ہاں اس نے کندے اچھکا کر کہا تو مجھے وہاں اکیلہ چھوڑ کر کیوں آئے تھے اور اگر آئے تھے تو واپس دکھر آنے میں تمہیں کیا مسئلہ تھا موٹی موٹی آنکھیں لمبے سیاہ بالوالی گوری چٹی ابرمونیر شہادت کیوں بھی اس کی ناک کے سامنے کیوں ہر رہی تھی اس کے ایک دم پیچھے ہونے پر خفت سے ہاتھ نیچے گر آیا اوہ تو یہ مسئلہ ہے وہ ابروکھ جاتے ذرہ تلچہ انداز میں کھڑا ہو گیا میڈم میں اگر آپ کو لینے جاتا تو یقین مانے مجھے آپ کا بیس دن انتظار کرنا پڑتا اور یہ میرے آس آپ کو گوارہ نہیں تھا تم تک جلدی پہنچنا تھا اس دل کو ورنہ نہ دھڑکنے کی دھمکیاں دے رہا تھا مہوے سے سنتی ابرانے ناک سے کوڑا اب دو نمبر ٹپوریوں کی طرح ایسی باتیں کر کے مناؤ گے مجھے تم سمجھے گی دس دن جن میں میرا غصہ ساتھ میں آسمان پر ہے تمہاری یہ فلمی باتیں سنکر ختم ہو جائے گا میں تم سے ایک مہینے بعد نہیں کروں گی سال تک تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی ہاں یہ بہت مشکل کام ہوگا مگر میں بھی تمہاری طرح کوشش کر لوں گی حمیز نے اس کے چہرے پر پھیلی یاسیت کو دیکھا پھر ہاتھ تھام کر بھی ساکتہ لبوں سے لگایا میری غلطی کیا اتنی بڑی ہے اس کا انداز سوالیہ تھا لیکن مان بھی موجود تھا کہ جواب نامیں آئے گا ہاں بہت بڑی یہ جو تم بڑی بڑی آنگے کھول کر معصومیت کی بڑی مثال قائم کر رہے ہو اس سے بھی بڑی اور یہ غلطی عظیبو کی طرف جانے سے بھی بڑی غلطی ہے میں وہاں مر سکتی تھی نا اسے حمیز کی جسارت کو سرے سے نظر انداز کر دیا نہیں تم نہیں مر سکتی تھی کیونکہ پلاند ماسٹر لیڈرون تھا وہی لیڈرون جس کی تاریف ہے تم کسی اجنبی کے سامنے بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے کرتی ہیں حد ہے یار اب بندہ آپ کو محصر آجت اس کو ستانا کے ضروری ہو جاتا ہے وہ خفا ہوا تھا اسے یقین کیوں نہیں آتا تھا یہ تو وہی گھر کی مرہی دال برابر والا معاملہ ہو گیا تھا جس میں لیڈرون کو مونکی دال بنایا گیا تھا حالکہ وہ اچھا خاصا شاتر مرکہ تھا ہاں بالکل یہی سوال میرا بھی ہے اس کی بات پر حمیز نے پریشان ہو کر سرکھ جایا نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں خوش قسمتی سے جو کہ رب نے لیڈرونگی لکھ دی ہے اگر آپ کی محبت آپ کو مل جائے تو اس کی قدر ایسے ہی کریں جیسے آپ نے ان لہمات میں کرنے کا سوچا تھا جب وہ ہم سے دور تھی اور تمہیں معلوم ہے ابرا میں نے کیا سوچا تھا ایسا لگا جیسے آسمان کے سارے تارے اس کی آنکھوں میں آن سمائے ہوں کیا حمیز نے اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا میں نے سوچا تھا میں تمہیں دیکھتے ہی اسی طرح اپنے حسار میں لوں گا ایک مان سے بھرپور محبت کی ماہ ہے ابرا کے ماتے پر سب کی گئی پھر اس طرح تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور پوچھوں گا کیا تم اس سے شادی کرو گی اور اگر میں کہہ دوں کہ نہیں کرنی مجھے تم جیسے لاپروہ سے شادی تو تو میں کہوں گا میڈم میری آنکھوں کی قسم میں لاپروہ نہیں ہوں ہاں تب بھی اس کے ہاتھ میں تھا ہاں مرموڑ کر خود ہی مر جانا ہاں بلکل کیونکہ آپ کے ساتھ تو جینا چاہتا ہوں نا کہہ دو اگر ہاں مجھے قبول ہے تو بندہ جیس سکتا ہے میڈم ایک جاندار مسکراہت ابرا کے چہرے پر چھا گئے یہ سب بھی جیسے ایک دل سماتی خواب کی مانن محسوس ہو رہا تھا اپنا آپ دلسان علی فلیلہ کا کردار جیسے اسے فضاؤں میں اڑنے کے لیے کسی اڑن پٹولے کی ضرورت نہیں تھی بعض اوقات اڑنے کے لیے جادوی کالین کی ضرورت نہیں ہوتی ایک حرف جو انسان کو اس کی توقیر بڑھا دے وہ ہی کافی ہوتا ہے کہہ دوں کہ ہاں مجھے قبول ہے وہ حصہ سے بولی ہاں بیتاوی سے جواب آیا تو سنو ہمیسی کندر چکتائی مجھے پہلے تم یہ بتاؤ کی جوزف اوچے کی کون ہے پورے کا پورا جاسوسانہ وہ بی بیانہ سوال انداز تھا ہمیس کا جی چاہا سر پیٹ لے وہ اتنا رومانٹک ہو رہا تھا اور اس کی سوئی اس کے اپنے بنائے ہوئے کرداروں سے جیلزی برانہ اٹھ کی تھی ہاں ابراہ تم نے یہ پوچھنا تھا کہ میں تمہارے لیے چان لائے سکتا ہوں تارے توڑ سکتا ہوں انہیں گن گن ہاتھ جلا سکتا ہوں لیکن نہیں کرنل صاحب کی بہو ہونے کے ناتے آپ نے وہی کیا جس کا مجھے شک تھا بھئی وہ کردار فلموں کے تھے جن سے میں انسپائر ہوں بس کوئی پاس نہیں ہوتا تھا تو ایمیجن کر کے ان سے باتیں کرنے لگتا تھا لیکن تم اصل ہو تم سے محبت حقیقت ہے وہ جب معصومیوں سے اپنی سپائی پیش کرتا تھا تو عبرو گر جاتے تھے اب بھی گرائے اس کا ہاتھ تھا میں اس کے سامنے کھڑے سپائیاں پیش کر رہا تھا جس پر اسے دل و جان سے یقین تھا اچھا چلو اب کیا شرط ہے جو بھی ہو جاتا دل بڑھ کی شرط تو ماننا لازم تھا تو مجھے ایک دفعہ پھر ایسے ہی جنگل میں لکھا جاؤ گے لیکن اس دفعہ تلال کو میں بھیجنا خدا نہ اترا کر اپنی شرط سامنے رکھی واللہ اس کا تو کلیجہ حلق کو آ گیا تھا کیسی دبنگ لیڈی مل گئی تھی اسے ماشاءاللہ عجیب خواہی جاتے ہیں بھئی تمہاری مجھے لگتا ہے پہلے خود مجھے پاگل کرو گی پھر خود کاپی پینسل لے کر علاج شروع کر دو گی تقریبا ہاں کہتے ہوئے اس نے چھوٹا سا اعتراض اٹھایا تمہیں ہاں چاہیے یا نہیں ہمیز نے لبوں پر مٹھی بنا ہاتھ رکھا اور سر ہاں میں ہلا دیا چلو پھر سننے کے لئے تیار ہو جاؤ مجھے تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لئے قبول ہے جلدی سے بول کر وہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی پھر نگاہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس مسکراہت کا انظار کرنے لگی جو اگلے پل ہمیز سکندر کے لبوں پر آنے والی تھی جس سے اس نے مبہوط ہونا تھا اور وہ ظالم کھل کھلا اٹھا ہائی ست کے وہ پھر سے چہرہ چھپا گئی چاند تارے آج ہمیز سکندر کی خوشی میں زیادہ جل ملاتے ہوئے شریک ہوئے تھے بتاؤ کون کہتا ہے محبت بس کہانی ہے محبت تو صحیفہ ہے محبت آسمانی ہے محبت کو خدا رہا تم کبھی بھی جھوٹ نہ سمجھو محبت موجزہ ہے موجزوں کی ترجمانی ہے محبت پھول کی خوشبو محبت اتنیوں کا رنگ محبت پر بتوں کی جھیل کا شفاف پانی ہے محبت ایک ستارہ ہے وفا کا اس ستارہ ہے محبت سیپ کا موتی بہر کی بے کرانی ہے زمین والے بتاؤ کس طرح سمجھیں محبت کو محبت تو زمین پر آسمانوں کی نشانی ہے محبت روشنی ہے رنگ ہے خوشبو ہے نقمہ ہے محبت اڑتا پنچھی ہے محبت بہتا پانی ہے محبت ماں کا آچل محبت باپ کی شفکت محبت ہر جگہ ہر پل خدا کا نقش ثانی ہے محبت بہن کی الفت محبت بھائی کی چاہت محبت کھیلتا بچہ ہے اور چھٹی جوانی ہے محبت حق کا کلمہ ہے محبت چاشنائے چاشنی من کی محبت روح کا مرحم دلوں کی حکمرانی ہے محبت تو ازر سے ہے محبت تا عبد ہوگی محبت تو آفاقی ہے زمانی و مکانی ہے فنا ہو جائے گی دنیا فنا ہو جائیں گے ہم تم فقط باقی محبت ہے محبت جا بتانی ہے جی جناب یہی پر یہ کہانی ختم ہے تو آپ کو کیسے لگی سارک کی لاسٹ اپیسوڈ اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ بہت جل ایک نئے نوبل کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ٹھیک کیا اور اللہ فیلز ہمیس نے فارن سے پیش ہمیس نے فارن سے پیش ٹھیک کیا ٹھیک کیا